اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی حوپس ہو کہ آپ بلکل خیسے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ صابرہ اور بہن بھی بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو جی آج ایک نئے بلا کے ساتھ آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج کا بلا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے اور آپ بہن بھائیوں نے ہمارے نیو بیبی کے لیے اتنے دعائیں کی ہمارے لیے اتنے دعائیں کی اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ اور آج ایک دعوت بھی اٹینڈ کرنی ہے اس دعوت میں وہ کس نے دعوت دیا وہ بھی انشاءاللہ بہن بھائیوں سے شیئر کروں گا اور ابھی ہمارے بیبی کو آنے میں آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کل ہم نے بتایا تھا کہ کتنے دن رہ گئے ہیں کچھ ضروری سمان لینا ہے میں نے تو وہ بھی انشاءاللہ مارکیٹ سے آج میں لے آؤں گا کیونکہ بہن بھائیوں نے جو بتایا تھا کہ یہ یہ چیز جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو ان کا شکریہ بہن بھائیوں کا تو میرا تو فسٹ ایکسپیرینس ہے لیکن سابرہ کا سابرہ تو اچھے طریقے سے جانتی ہے جی جناب جی جی بالکل جن چیزوں کی ضرورت میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ وہ لیتے ہیں نا تاکہ ٹائم پہ پھر پریشانی نہ بنے تو جی بلاک کے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ بلاک بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے تو آگے کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں ابھی جو ہے جلہ سٹی میں میں بس جائی رہا ہوں تو راستے میں آپ بہن بھائیوں کو میں نے کہا یہ جو بلاک کا میرے بلاک کا حصہ ہے نا وہ اگر بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کروں گا تو جو ہے نا دل خوش نہیں ہوتا تو جی یہ دیکھیں یہ ہے مکعی اور کتنی سوکی ہوئی ہے یہ بھی دکھا دوں گے دیکھیں بالکل یہ سوک چکی ہے اور what's happened جو ہے نا یہ ہوا ہے کسانوں کے ساتھ کہ اس طفعہ جو مکعی کا ریٹ ہے نا وہ چوبیس سو رپیہ جو ہے نا ایک من کا تھا تو وہ گرتے گرتے نو سو رپیہ جو ہے نا وہ آ کھڑا اس وقت تو انہوں نے ساری مکعی کا نا بیج بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس کو یہ دیکھیں سوکھا کے یہ ساری سورج مکعی جو ہے نا ایسوری یہ مکعی یہ ساری ادھر تک یہ دیکھیں دور تک انہوں نے کچھ عورتوں کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے سامنے ادھر دیکھیں ٹھیک ہے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ابتر استراد ج мечتان تید ادھر دیگی کچھ موسیقی موسیقی جو ہے نا یہ ہمارے بھائی ہیں تو یہاں سے کیا بولتے ہیں شاہ صاحب وہ کیریئر بی بی کیریئر ہاں بی بی کیریئر تو بی بی کیریئر لینا تھا اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تو آج کی ویڈیو میں بی بی کیریئر اب دیکھیں ہمارا نیو بی بی آنے والا ہے تو یہ ایک ذمہ داری ہے یہ میرا دل کرتا ہے میں ساری چیزیں جو ہے نا اپنے نیو بی بی کے لیے لے جاؤں یقین کریں کیونکہ میرا تو فاسٹ اکسپیریئس ہے سابرا پھر خوش ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں نے کہا آج میں لے کے جاؤں گا تو ابھی ایک شاہ پہ آئے ہیں تو بھائی جہاں ہے ہمارے شاہ پہ نام بھی میں بتاتا ہوں پہلے میں نام بتاؤں گا شاہ پہ خصیب کارمنٹس اینڈ جنرل سٹور یہ ہے شاپ بستی ملوک میں جو بستی ملوک والا الرحمان پلازہ ہے نا تو وہاں پہ آئیں اور آخر میں دکان ہے جناب کی لاسٹ میں یہ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ والا نمبر بھی ملا کے آپ آ سکتے ہیں جو ہمارے جللہ آرائی کے بہن بھائی ہیں یا ادھر ساتھ کے دنیا پور کے یا بستی ملوک کے جو ہمیں دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم آپ نے جو ہے نا یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں ان کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے اور ان کی شاپ پہ آنا ہے اور ان کی شاپ سے چیزیں آپ نے لے لی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں یقین کریں جب بھی ہم آتے ہیں نا تو بڑے اخلاق کے ساتھ ایک تو پیش آتے ہیں دوسری بات ان کی جتنی بھی چیزیں میں یہاں سے لے کے گیا ہوں ان کا ریٹ مناسب ہوتا ہے سب سے بڑی چیز اور میں یہاں کسی جو ہے نا لالچ کی مگر نہیں آیا نہ ہی شاید ہو سکتا ہے جو چیز میں لینے آیا ہوں وہ جو ہے نا ان کے پاس اچھا یہ بتایا بیبی کیریئر ہے آپ کے پاس بس دیکھیں یہ بھائی کے پاس نہیں ہے میں صرف ان سے مل کے چلا جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں اس کی جو ہے نا روزی روٹی لگ جائے جناب کی اللہ کرے اللہ تعالی جو ہے نا آپ کی روزی میں برکت ڈالے بس یہ جو ہے نا بیبی کیریئر جو ہے نا وہ میں آگے لوں گا اور یہ اس بھائی کی یہ ٹوٹل یہ دیکھیں یہ اب کیونکہ سیزن چاہ رہے ہیں نا شادیوں کا تو انہوں نے یہ بیگ وغیرہ دلہن کے دلنوں کے یہ سارا دلہن اور دلہن کا سارا سمان یہ دیکھیں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیپس یہ دیکھیں یہ سارا سمان جو ہے نا ان کے پاس جب بھی کوئی شادی اگر دھیات میں جیسے شادی ہوتی ہے اور انہیں میک اپ کے سمان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہیں اور بلکل باری عیت مہندیاں وغیرہ چوڑیاں ہر چیز ماشاءاللہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ بندے اخلاق کے اچھے ہیں اس وجہ سے میں جو نا ان کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہوں محبت کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ دل سے دیکھیں دعایں نکل رہی ہیں صرف کیا ہے ہمارے دو میٹ میرے دو میٹ بولنے سے نا بھائی کی جو ہے نا محبت جو ہے نا بس یہ میرے لئے بہت ہے بی بی کیریئر تو نہیں ملا پھر میں نے کہا اب بول کے جو ہے نا ہماری ایک بہن تھی انہوں نے کومنٹ کیا تھا کل انہوں نے کہا پہل آوریڈی آپ جو ہے نا بول کے کچھ کپڑے جو ہے نا بی بی کے لے لیں میں نے کہا چلو یہ صحیح ہے تو اب صابرہ تو ساتھ نہیں ہے وہ آ بھی نہیں سکتی تھی تو میں نے کہا اب اڈوانس ہی جو ہے نا یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے کپڑے ایک کلر یہ ہے اور ایک کلر یہ ہے دوسرے کپڑے بھی بھائی دکھا رہا ہے تو میں نے کہا آیا تو ویسے ہوں کچھ نہ کچھ بھائی سے لے کے دیں چاہوں واہ جی ما شاہ اللہ یہ یہ بالکل زیرو سائز دینا ہے یہ تو بڑا نہیں لگ رہا اچھا زیرو مطلب یہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو پیناتے ہیں تو ویسے ہی ہے نا اللہ کی مہربانی سے اس میں بچہ آئے گا چلیں پھر ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اب صابرہ بی بی کی پسند ہوگی تو ہاں یہ ہے یہ ہے انشاءاللہ اس کو پسند آئیں گے اللہ کرم کرے گا تو دیکھتے ہیں نہیں وہ نہیں چاہیے اس کو چھوڑ دیں اچھی چیز بس لینی ہے تو بھائی سے یہ خرید کرتا ہوں لیکن میں گھر جا کے پھر صابرہ کو دکھاؤں گا اور وہ فائنل کرے گی یہاں سے لے جاؤں گا بس تو جی گھر آ چکا ہوں میں اور شام بھی ہو چکی ہے دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے مغرب کا آج صبح سے میں کھانا نہیں کھا سکیا اور میرے گھر میں کسی کو میرا کوئی احساس نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم جیئے یا مریں ٹھیک ہے نا وہی بات آ گئی ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے دوسرا دن ہے مجھے اور اس وجہ سے پھر صابرہ بھی نراز ہے تو صابرہ ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتی نا اس کو ہر جگہ پہ تو نہیں لے جا سکتا نا تو میں رات تھوڑا لیٹ آیا دوستوں کی دعوت تھی جس کی وجہ سے یہ نراز ہو گئی ہے اب جو ہے نا میں اپنی ویڈیو ختم کر رہا ہوں یہاں پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ بہن بھائیوں کو خوش رکھے صابرہ جو ہے نا بہت زیادہ نراز ہے مجھ سے رہا ہے اسلام علیکم تمہاں بہن بھائیوں کو کیا حال چلے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے نا رات اس نے میں جب گھر پہنچا تو اس نے بلہ بند کر دیئے ٹھیک ہے نا حالانکہ کوئی اس کی نراز کی کا حق نہیں بنتا تھا کار ہماری خراب ہو گئی تھی راستے میں اس کو دھکا لگانا پڑا دو تین کلومیٹر ویڈیو میں بھی ہے وہ میں بات کو ختم نہیں کر رہا تو میں صابرہ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا تو آج بیبی کی شاپنگ میں مکمل کر رہا ہوں صابرہ ٹھیک ہے جو مطلب کھڑتی وددی چیزیں تھی وہ لے آیا ہوں مطلب ایک سمان ہے وہ صابرہ کی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں نہیں صابرہ کی ویڈیو میں ہاں دیکھ چکے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ویڈیو بعد میں آتی ہے جناب کی ویڈیو پہلے آتی ہے تو اس میں سمان آپ دے چکے ہیں آپ کو سمان ہمارا کیسا لگا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے اور دعا کرنی ہے ہمارے لئے اب تو بس وہ کہتے ہیں نا ایک ایک گھنٹا جو ہے نا ہمارا وہ بس قیمتی ہے ہے نا تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دن پہلے کام سارے نبیٹھ لوں تاکہ ہم میں بھی فری ہو جاؤں صابرہ بھی فری ہو جائے تو اللہ کرم کرے گا یہ تو خیر فری نہیں ہوگی تو میرا فری ہونا بہت ضروری تھا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جو میں نے لی ہیں نہیں لی چلے جی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئی اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کرو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے پھر مزہ نہیں آنا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ